بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہماری زندگی دن بہ دن مشکل ہوتی جا رہی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ترین گزرے اور وہ چاہتا ہے کہ غم پریشانیاں اور دماغ کے اندر جو آنے والے خیالات ہیں خوف اور برے خیالات ان سے اتنا خوف زدہ انسان کہ وہ اپنے زندگی کو آسان ترین بنانے کے لیے مزید مشکل ترین بناتا جا رہا ہے تو لہذا انسانی خوش ہے کہ اس کی زندگی آسان ترین ہو تو آج میں آپ کے سامنے یہ موضوع لے کر آیا ہوں کہ ہماری زندگی آسان ترین کیسے ہو سکتی ہے لہذا ناظرین میں درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ بات پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جائے اور لوگ دیکھیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور ناظرین کومنٹس ضرور دیا کریں جب آپ ویڈیو دیکھیں تو نیچے کومنٹس دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو ناظرین چلتے ہیں موضوع کی طرف کہ ہماری زندگی دن بہ دن مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے تو زندگی کو آسان کرنے کے لیے میں جو پہلا آپ کو ٹپ دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھئے انسان کی دو آپشن ہوتی ہیں ایک پہلی آپشن ہوتی ہے اور ایک دوسری آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ خودکوشی کی طرف چلے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے اور خودکوشی نہیں کرنی چاہیے یہ قانونن جرم بھی ہے اور حرام بھی ہے مذہبی طور پر تو لہٰذا پہلی آپشن زندگی ہے جب اسے زندگی نہیں ملتی تو وہ دوسری آپشن کی طرف جاتا ہے اور دوسری آپشن سیدھا سیدھا موت ہے تو زندگی سے انسان بیزار کب ہوتا ہے جب اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے جب اسے زندہ نہیں رہنے دیتے تو وہ دوسری آپشن کی طرف سوچنا شروع ہوتا ہے اس کو تھوٹس آتی ہیں کہ دوسری آپشن پہلی آپشن سے بیٹر ہے اس کو بیٹر لگتی ہے کیونکہ پہلی آپشن اسے کوئی جینے نہیں دے رہا وہ ختم ہوگی اور دوسری آپشن کی طرف وہ قدم اٹھاتا ہے تو لہٰذا ناظرین آج میں آپ کو جو پہلی آپشن ہے زندگی تو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ساڑھے ساتھ عرب کی عبادی ہے دنیا کی وہ پہلی آپشن چاہتی ہے دوسری آپشن کی طرف تو وہ بعد میں آتے ہیں لیکن پہلی آپشن ہے ان کی زندگی جتنے بھی جاندار ہیں جراسیم ہیوانات کیڑے مکوڑے جتنے بھی حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کرونا وائرس ہے یہ ایک جاندار وائرس ہے اور اس کی آپشن بھی زندگی ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں لیکن وائرس کی اپنی چاہت کیا ہے اس کی آپشن کیا ہے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے وہ پھلنا بھولنا چاہتا ہے وہ پھیلنا چاہتا ہے لیکن یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے اس کو مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں کیونکہ وہ ایک جاندار ہے تو لہٰذا جب ہماری پہلی آپشن زندگی ہے تو ہم زندگی کو آسان ترین کیسے بنا سکتے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ ہم اس کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں دیکھئے دنیا میں بے شمار موٹیویشنل سپیکر آئے اور وہ اپنے سامنے چھے چھے سو بندوں کو ہزار ہزار بندوں کو بٹھا کر تین تین گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں ارادہ کیجئے فیصلہ کیجئے ارادہ کیجئے فیصلہ کیجئے اب میں ایز ایک ڈاکٹر ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر ان بندوں میں فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی کوئی ارادہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ آپ کے سامنے آکے بیٹھتے ہیں بندوں کے اندر ارادہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں وہ بھئی فیصلہ کہاں سے کریں گے آپ کی بات تو اچھی ہے آپ راہ چلتے بندے کو کہہ دیں کہ بھئی سگرٹ چھوڑ دیں یہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن وہ کیسے سگرٹ چھوڑے گا وہ کیا اس کا باپ بھی سگرٹ نہیں چھوڑے گا سگرٹ چھوڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اب آپ کہیں کہ جی قوت ارادی سے سگرٹ چھوڑی جا سکتی ہے میں کہتا ہوں کہ جب انسان سگرٹ کا پہلا کش لیتا ہے تو اس کی قوت ارادی ہی ڈیمج ہوتی ہے سب سے پہلا نقصان جو تباکو نوشی کرتی ہے وہ قوت ارادی کو ڈیمج کرتی ہے تو اس لیے جب اس کی قوت ارادی ہے اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کو قوت ارادی کا بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں تو وہ اس پر عمل کیسے کرے گا تو لہذا زندگی کو آسان بنانے کے لیے مذہبی لوگوں نے موٹیویشنل سپیکر نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ زندگی کو آسان بنائیے تو آج میں آپ کو بیس کی طرف لے چلتا ہوں کہ حقیقت میں زندگی آسان کیسے ہوتی ہے تو دیکھیں ناظرین جب ہماری پہلی آپشن ہے زندہ رہنا تو زندہ رہنے کے لیے انسان کو کیا چاہیے روٹی کپڑا اور مکان یہ ایک کسی نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان اور میں as a doctor اس نعرے کو غلط ثابت کرتا ہوں کہ یہ روٹی کپڑا اور مکان نہیں تھا یہ تھا جوتی روٹی کپڑا اور مکان انسان جوتے کے بغیر نہیں رہ سکتا میڈیکل کہتی ہے کہ انسان جوتے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا روٹی کے بغیر بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا کپڑا پہننا بہت ضروری ہے کیونکہ موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے اور ہمارے ازا کو بھی ڈھامتا ہے اور مکان چھت یہ بھی موسمی اثرات سے ہمیں بچاتے ہیں اور ہمیں ایک محفوظ زندگی دیتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں جوتی روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کو چاہیے اب اس پہ ہم آتے ہیں کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے روٹی کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے روٹی جو ہے پانی اس کو فری مل جاتا ہے پانی ہر آدمی کو فری پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے مسئلہ ہے روٹی کا روٹی فری نہیں ملتی اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی چاہیے کتنی ہے میڈیکل یہ کہتی ہے آج کی ریشو کے مطابق تین روپے صرف تین روپے ہوں تو انسان تین روپے سے ایک دن زندہ رہ سکتا ہے ایک ماہ میں نوے روپے چاہیے اور ایک سال میں کتنے چاہیے تقریباً دس ہزار روپے اور سو سالوں میں کتنے چاہیے انسان کو اگر انسان کی سو سالہ زندگی ہو سو سال زندگی ویسے نہیں ہے پچاس ساٹھ ستر سال ہے لیکن فرض کر لیا جائے کہ سو سال زندگی ہے تو آپ اس کو کلکولیٹ کر لیں کہ تین روپے اس کو روزانہ چاہیے اور میں نے کلکولیٹ کیا تقریباً سو سالوں میں اگر وہ آج ریشو نکالی جائے سو روپے فی گھنٹہ مزدوری ہے پاکستان کے اندر سو روپے فی گھنٹہ اگر وہ ساڑھے چار ماہ یا پانچ ماہ سو سالوں میں صرف پانچ ماہ روزانہ دس گھنٹے کام کرے تو وہ سو سال ان پیسوں سے زندہ رہ سکتا ہے تو جب ہمیں لوگ جہاں یہ موٹیویشنل سپیکر لے کر جاتے ہیں آپ کو آخری سیڈی دکھا دیتے ہیں شہرت دولت اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ یہ بتاتے ہی نہیں کہ آپ نے زندہ بھی رہنا ہے آپ کو زندگی کی بیس سے ہٹا کر بہت آگے لے جاتے ہیں جہاں جا کر آپ زندگی ہار جاتے ہیں اور اس دور میں تھوڑا بہت کامیاب ہو گئے لیکن زندگی کی دور میں آپ ناکام ہو گئے میں نے کہا کہ پوری دنیا کی اپشن پہلی اپشن ہے زندگی آپ پہلے زندگی کو سیف کریں آپ کو تین روپے چاہیئے روزانہ زندہ رہنے کے لیے اور آپ دیکھ لیں کہ نوے روپے سوری نوے روپے اگر ہوں تو ایک ماہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں نوے روپے میں تو ہم دیکھ لیں کہ نوے روپے کمانے کے لیے ہم کتنا ایک گھنٹا کام کریں تو نوے روپے بن جاتے ہیں تو اس نوے روپے سے آپ تیس دن زندہ رہ سکتے ایک گھنٹا کام کر کے تو ہماری ہمارے اندر جو ہماری زندگی کہاں سے کم ہوئی جب ہم اس سے بڑھ کر سوچنے لگے پھر ہم آج ہماری پاکستان کی ایورج ایج کیا ہے ففٹی ٹو رہ گئی ہے آپ جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک آپ انسانوں کی عمر دیکھیں جس انسان کی عمر سب سے زیادہ تھی ایک انسان اتنے سال تک آج بھی زندہ رہ سکتا ہے فرض کرو دو ہزار سال بھی عمر رہی ہے لوگوں کی اگر اتنی عمر آج بھی ہو سکتی ہے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ہوا کیا کہ ہم ہم زندگی کی دور سے نکل کر بہت آگے چلے گئے ہم نے زندہ رہنے کی آپشن کو اپنا ہے ہی نہیں ہمیں چاہیے تو تین روپے روزانہ ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آج تین روپے روزانہ میں کون آدمی متفق ہے کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ میں صرف تین روپے کماؤں ہر آدمی کی خواہش ہے ہزاروں لاکھ روپے میں تو لہٰذا جب آپ اس بیس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے زندہ رہنا ہے میں نے موت کی طرف نہیں جانا پہلی آپشن پہ آپ قائم رہیں جب اس آپشن سے آپ ہٹیں گے تو آپ سیدھا سیدھا دوسری آپشن کی طرف جا رہے ہیں پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے کتنی خوراک چاہیے ہم خوراک ہی ماشاءاللہ اتنی کھا لیتے ہیں کہ ہمیں تین روپے کی خوراک کھانی ہوتی ہے ہم تین سو روپے کی خوراک کھا جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں بجائے زندگی ملنے کے ہم موت کی طرف سفر کرتے ہیں بہت ہی صحت مند زندگی گزارتے ہیں جن کی خوراک کم ہوتی ہے آپ اپنی خوراک کو کم سے کم کریں اور زندگی کی طرف آئیں اسی بیس کو لے کر میں آگے چلوں گا اور آگے آپ کو کامیاب ہونے کے اور سیگرٹ چھوڑنے کے اور قوت ارادی کس طرح انسان کے اندر ڈویلپ ہوتی ہے ایک انسان کی قوت ارادی کمزور ہے ختم ہوگی ہے ریزہ ریزہ ہوگی ہے اور پھر وہ کس طرح جس طرح وہ ریزہ ریزہ ہوتی ہے اسی طرح ریزہ ریزہ کٹھا ہو کر وہ بنتی ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں کہ انسان کو میری اگلی ویڈیو آئے گی کہ زندہ رہنے کے بعد وہ معاشرے کے اندر کس طرح پہلا موو کرے گا کہ یہ تین رپے خود بخود چھے رپے بن جائیں گے اور چھے رپے خود بخود بارہن رپے بن جائیں گے اور بارہن رپے خود بخود چوبیس رپے بنیں گے اور اس طرح پہلے سٹیپ سے آپ اوپر جائیں گے میں آپ کو آخری سٹیپ پہلے نہیں دکھا رہا میں نیچے والا سٹیپ دکھا دیا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے تین رپے روزانہ چاہیے نوی رپے ایک مہینے میں چاہیے تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ تین روپے بیگری ہو جائیں گے کہ زندہ رہنے کے لیے تین روپے چاہیے تین روپے کی خوراک کھانے کی ضرور نہیں ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ دنیا کے کس طرح کامیاب ترین انسان بنتے ہیں میں آپ کو کاروبار کی بیسس پہ بھی لے کے جاؤں گا دس ایسے کاروبار بتاؤں گا جو زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں یعنی آپ پیٹ بھر گیا آپ کا زندہ رہنے کے لیے جتنی خوراک تھی آپ کو مل گئی اور اب آپ نے اپنا اگلا سٹیپ لینا ہے وہ پھر آپ کی زندگی کے پورے رنگ بھرتا جاؤں گا آپ کی شادی بھی ہوگی آپ کے بچے بھی ہوں گے وہ بھی کامیاب ہوں